اور سامین اسی طرح بعض دفعہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہم لحاظ نہیں رکھتے ان کو معمولی سمجھتے ہیں پھر ان کی وجہ سے ہمیں بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ایسے کئی دفعہ دیکھا ہے بعض لوگ ذکر کرتے ہیں اور خود حاضری کے دوران جب جننات کی حاضری ہوتی ہے تو ان سے پوچھیں کہ بھئی اس کو چھوڑ کے کیوں نہیں جا رہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں بڑی دیر سے ہیں ہم اس کو پسند کرتے ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو عام طور پر رکیہ کی زبان میں عاشق جن کہتے ہیں جس طرح بڑی اچھی خصلت والے انسان ہوتے ہیں تو اچھی خصلت والے جن بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بڑی بری خصلت کے انسان ہوتے ہیں جیسے عورتوں کی طرف مائل ہونے والے یا بری خصلت کی عورتیں جب مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں اسی طرح اچھے جننات ہوتے ہیں تو بری خصلت والے جن بھی ہوتے ہیں جو مردوں کی طرف عورتوں کی طرف مزکر اور معنص جن اور جننیاں ہوتی ہیں جو ان کے طرف مائل ہوتی ہیں ان کے جسم کو چھوٹے ہیں مس کرتے ہیں یہ موقع کب ملتا ہے ہم میں سے ہر شخص ہر روز یا دوسرے دن اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتا ہے لباس بدلتا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ کے یہ اذکار دعائیں کہتے ہیں ان کا کیا ہیں معمولی سمجھ کے ان کا خیال نہیں کرتے لیکن یہ بعض زفعہ بہت بڑی حفاظت ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح الجامعے کے اندر بھی ہے ابو دعود کے اندر بھی ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سطر ما بین آئین الجن و اورات بنی آدم آپ نے فرمایا جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑوں کو اتارتا ہے اس کو چاہیے بسم اللہ کہے ایک سیکنڈ لگتا ہے بسم اللہ کہنے میں لیکن بات ہے دھیان دینے کی خیار رکھنے کی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو جنات ہمارے جسم کو نہیں دیکھ پاتے جو ہم کو دیکھتے ہیں ہمیں وہ جنات نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں فرمایا جب انسان بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ ایک پردہ درمیان میں حائل کر دیتے ہیں اس پردے کی وجہ سے وہ جنات ہمیں دیکھ نہیں پاتے یہ ایک سطر ہے یہ ایک پردہ ہے یہ ایک دیوار ہے جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کی دعا یہ دعا ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تیری تعریف ہے تو نے یہ کپڑا دیا تو یہ کپڑے کا شر ہمیں محفوظ رکھتا ہے شروع میں دعا پڑھتے ہیں تو جنات کے شر سے ہم محفوظ رہتے ہیں کیونکہ جنات جب ننگے بدن آپ کو دیکھیں گے مذکر ہوں یا مونسو آپ کے جسم کو چھویں گے مس کریں گے پھر یہ وہ عاشق جن ہوتے ہیں جو چمر جاتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے انسان کے ساتھ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ کپڑے بدلتے وقت یہ رویہ نہ رکھیں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کریں اس دعا کا احتمام کریں